مقالہ پیش کریں مقالہ طویل ہے لیکن پہلے سے حکمہ کے دس منٹ کا ٹائم ہے انشاءاللہ میں نو منٹ میں ہی ختم کروں گا سوفیہ اور علماء انہوں نے یہاں کے عوام کو کس انداز سے دیکھا میں نے اس پہ گفتگو کی ہے علماء نے علماء سے پہلے محمد بن قاسم کے آجنے وقت یہ تیہ ہو گیا تھا کہ اہل کتاب مشابہ اہل کتاب اور مشرق لیکن سنتلر پیریڈ میں کچھ زاہدان خوشک نے مسئلے کو دوبارہ اٹھایا اور پھر ایک تقسیم کیا کافر حربی زمی مستعمین اور اس طرح کے ساری چیزیں آئیں لیکن الحمدللہ میں نے میری گزارش یہ ہے جس پہ میں نے کام کیا ہے کہ سوفیہ نے صرف یہاں کے لوگوں کو اور بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو صرف دو خانے میں تقسیم کیا امت دعوت اور امت ایجابت ایک جو دعوت کو قبول کر لیا ہے اور ایک جس تک دعوت پہنچانی ہے اس کے بعد برسگیر میں مزارات کے حوالے سے سوفیہ کا کیا کردار ہے ہندوستان کے اسکالرز نے اس پر بہت کم دھیان دیا ہے ویسٹرن اسکالرز نے بہت زیادہ دھیان دیا ہے اور خاص طور سے رشین ایک اسکالر ہیں اینہ سفوروہ ان کی کتاب برسگیر میں مزارات اولیاء کے مزارات اس کا ترجمہ اردو میں بھی ہو چکا ہے پاکستان سے انہوں نے جو بڑی بات کہی ہے اسے دیکھیں اور اسی چیز کو ہمارے انہوں نے کہا تھا کہ بہت مستحقم و بہت مضبوط ہماری شروعات ہوئی تھی ڈاٹ صاحب کے ذریعہ ڈاٹ صاحب نے اس کو بہت خودصورت انداز میں نبایا تھا برحال کہ وہ کہتی ہیں کہ مسلمان ہی وہ سماجی گروہ تھے جس میں اولیاء اور ان کے مقابر سے وابستہ مسلک نے جنم لیا ظاہر ہے کہ یہ عمل ہندووں میں نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ یہ لوگ اپنے مردوں کو دفنانے کے بجائے جلاتے تھے اور ان کے اہاں اپنے اولیاء کی اس طور کی تازیم کی بنیاد موجود ہی نہیں تھی لیکن صدیوں کی ہم سائگی اور میل ملاپ نے برسگیر میں ان دو بڑے کمیونٹیوں کو ایک دوسرے کو متاثر کیا اور اس کا سب سے بڑا کردار اولیاء کرام کے مذہرات تھے جہاں وہ آتے تھے اور فائدہ اٹھاتے تھے اس ٹاپک پر سب سے پہلے رشن اسکالر رینہ سفوروہ کا اس نے اس پوائنٹ کو آؤٹ کیا ہے اور یہ اولیت رکھتی ہے اس کے بعد دوسری چیز جو سب نے کہا ہے ڈاکٹ صاحب نے بھی اس کو آگے بڑھایا تھا کہ صوفیہ کے حوالے سے کہتی ہیں کہ ہندو مسلمان ثقافتی ڈائلاغ کا آغاز صوفیہ اور اسلام کے مبلگوں نے کیا ان لوگوں نے بارہویں سے چودہویں صدی تک تبلیغی عمل کو محصر بنانے کے لیے مقامی مذہب کی آساطیر اور تمدنی روایت کا بغور مطالع کیا اور یوں اسلام اور ویدانت کے ماننے والوں کے درمیان ایک تعلق قائم ہوا اس طرح کا تعلق صوفیوں کے تبلیغ اور ناتو سنتو اور بھکتوں کی تعلیمات کے مابین بھی موجود تھا دوستو اس طرح سے یہاں سے یہ ثقافتی ڈائلاغ شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر صوفیہ نے کس طرح سے کام کیا اس میں میں پڑھنا نہیں ہے میں بول دے رہا ہوں آپ کو بارہویں صدی میں ایک بزرگ ہیں بابا رہانی یہ ناغور میں آئے ہیں اور جینی کمیونٹی میں رہ کر کے جینیوں کے وہاں جینیوں کے بچوں کو پڑھاتے تھے ظاہر سے بات ہے تفسیر تو پڑھاتے نہیں تھے انہی کے بذہب کی چیزیں میں رہ کر کے اور جو دنیاوی تعلیم تھی حساب ہے زبان ہے اس کو پڑھاتے تھے اور آج بھی ان کا وہ اسکول مدرسہ پوشال جو ہے وہ موجود ہے اور جینیوں نے اس کو بہت سمحال کر کے رکھا ہے اور وہاں لوگ جاتے ہیں ناغور میں اور دیکھتے ہیں تو اس طریقے سے سوفیہ کا ایک کردار بہت مضبوط کردار عوام کے رابطے کے ساتھ رہا جس کو میں نے اس میں دکھایا ہے دوسری چیز ایک بات اور سوفیہ کا جو حسن سلوک ہے ایک مرتبہ ایک جینی ہے ان کا سلطنت پریڑے میں ان کی زمین کو گورنمنٹ نے قبضہ کر لیا تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کے پاس آئے اور وہ نبیرہ ہے حضرت بابا فریشہ کرگنج کے اور ان سے اپنے مسئلے کو سامنے رکھا وہ بقاعدہ انہیں ساتھ لے کر کے سلطان کے پاس گئے اور آپ نے سفارش کی اور کہا کہ اس کی زمین دی جائے اور سلطان نے اس زمین کو لوٹ آیا اور اس طرح سے اس کے بعد سے بہت ایک اچھا رابطہ رہا ہے اس کے علاوہ ایک اکتباس میں اور دینا چاہوں گا کہ ناغور میں ہی مغربی سلسلے کا بڑا زور رہا ہے سلسلے مغربیہ کے شیخ آمد خٹو ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہے ان کے ملفوزات میں جی ان کے ملفوزات میں ایک واقعہ میں پڑھا اور پڑھا اپیل کیا ہوا یہ کہ لکھتے ہیں خط میں اپنے ایک دوست کو اور بڑے تکلیفانہ انداز میں اور جیسے ہم لوگ ملتے ہیں تو کہتے ہیں آرے یار گاہوں پر کیا کہتے ہیں بیٹھتے ہوئے میں کو اس قدر مانا جاتا تھا کہ اٹھارہ سو ایک آنبے کے مردم شماری میں صرف ممالک مغربی و شمالی عوض میں تیس لاکھ تین ہزار چھ سو سہتالیس ہندو یعنی ہندووں کی تعداد میں سے پانچ فیزت سات آٹھ ساریا یعنی تقریباً چھ سہ فیزت ایسے ہندو تھے جنہوں نے اپنے تئی اپنے آپ کو مذہب کے خانے میں پیر پرست لکھوایا تھا یہ ایک بہت بڑی بات ایک بہت ریکارڈ ہے اور اس کو اس بنیاد کو بہت آگے بڑھانے کے ضرورت ہے اس نفرت کی دنیا میں اور یہی سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج مذہرات کے خلاف جتنی کوشش کی جاتی ہے اس کو ہٹانے مٹانے کے لیے تاکہ یہ محبت کا جو معاملہ ہے ختم ہو جائے اور نفرتیں بڑھتی جائیں تو نفرتوں کو ختم کرنا ہے اس کو پرکرادہ کرنا ہے دوسری چیز ایک وہ کہتے ہیں صوفیہ کو تستیم کرنا پڑا ایک صاحب ہیں ایک منٹ ہاں حلال احمد زبیری ان کا ایک رپورٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ صوفیہ کا صوفیوں نے ہندوستان کے اقائد و مراسم سے سمجھاؤتا نہیں کیا انہوں کا بڑی اہم بات کہی انہوں نے انہوں نے اسماعیلیوں کا یہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا کہ مذہباً تدریحاً تبدیل کر آ جائے مگر وہ انسانی نفسیات کو اہمیت دینے میں کہ بلکل خلاف نہیں تھے انہوں نے اپنی خانقاہوں میں اور درگاہوں میں ایسے مقامات پر قائم کی جو اسلام سے پہلے بھی اپنے تقدس کے لیے مشہور تھے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آئیدوہ سے بلکل نزدیک کچھوچا شریف کا درگاہ جو ہے اپنی اس طرح سے بعض روایتی اس دماغ سے نئے تہوانوں کو جنم دینے میں تبدیل ہو گئے اور اس کا بڑا کردار ہوا آخر میں انوہ سفورہ کے ہی بنیاد پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں لکھتی ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ پندروی صدی کے آتے آتے برسگیر کے کئی حصوں میں مختلف انوہ مذہبی تصورات کے باہمی تعامل سے وجود میں آنے والا کلچر صاف نظر آنے لگا ہندو اور مسلمانوں کی تعلیف سے جنم لینے والا یہ کلچر عوام الناس کی سطح پر زیادہ طاقتور تھا بالخصوص کشمیر پنجاب سندھ گجرات دکن اور گنگا جمنا کے درمیانی علاقے میں اس تمدن نے مذہب کے درمیان امن کو جنم دیا مغلوں اور سلاتین دہلی کے زمانے میں سماجی اور سیاسی وحدت بھی اسی ہندو مسلم تمدن کی پیدوارتی یہ بہت اہم کورٹ ہے سلام علیکم اگر کوئی کوشن